ڈوز ایٹی انڈیا ڈوز ایٹی انہوں نے اسپسٹ کہا ہے کہ ہمیں جلدی سپتگرہن کا سمیت ہے ہم بہومت ثابت کریں گے ہمارے 43 اگر آپ اسے دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پتر کو پڑھ رہا ہوں جلدی ہی آپ کو بلابہ بھیجو ہم لوگ نے نئے سرکار بنانے کے لئے دعویٰ کچھ کیا ہے ہم لوگ سمیت نہیں دیا ہے انہوں نے کہ ہم دیکھیں گے آپ کو سمیت دیں گے تو ساتھ گھنٹے کی پوچھتے آج کے بعد حیمن سورین کو کل رات خرفتار کر لیا گیا آپ پوری رات حیمن سورین رانچی میں ایڈی کے دفتر میں رہے ان کی پتنی اور بیٹا بھی رات ایک بجے تک مہا رہے آج انہیں کوٹ میں پیش کیا جائے گا اور ایڈی یہ کوشش کرے گی کہ انہیں اپنی حراست میں لے لیا جائے پندرہ دن کی ریمان کی مانگ کر سکتے ہیں انپوسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ اس کے علاوہ آج ایڈی کے سمنز کے خلاف داخل ہیمن سورین کی ریٹ پیٹیشن پر ہائی کوٹ میں سنوائی بھی ہونی ہے اور آج جھارکن میں ہیمن سورین کے استیفے کے بعد چمپائی سورین کے سرکار بنانے کے دعوے پر بھی حل چل اس بھی تیز رہے گی کیونکہ انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ان کے پاس سنکھیا بل ہے اور وہ جلدی سے جلدی شپت لینے کو تیار ہیں تو یہ کہہ دیا گیا ہے چمپائی سورین کی طرف سے کہ ان کے پاس پورا سنکھیا بل ہے اور اب وہ شپت لینے کے لیے بلکل تیار ہے راج بھون کل وہ پہنچے تو انہوں نے کہا تھا کہ 43 جو ویدھائی کے ان کے ساتھ ہیں اور اگر آپ چاہیں تو انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور ہمارے دو دو سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں رانچی ایڈی آفیس سے ہمارے سیوگی چندرمون کمار ہے اس کے علاوہ آنت ایواری میں ایک اور سیوگی دیلی میں ایڈی کے آفیس سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ایڈی کے سلاکھوں کے پیچھے ہیں اور ایک تصویر آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے یہ رانچی کا ایڈی دفتر ہے جہاں پر ابھی حیمند سورین موجود ہیں کل تک وہ مکہ منتری ہوا کرتے تھے لاؤ لسکر کے ساتھ وہ سہر میں نکلتے تھے لیکن ابھی وہ سلاکھوں کے پیچھے ہیں اور ان کی رکشہ کے لیے ایک تصویر آپ کو دکھاتے ہیں کسی طرح کا یہاں ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے اس کے لیے سی آر پی ایف کے جوان چار بسوں سے بھر کر یہاں پر پہنچے ہیں ہلکی باری شروع ہو گئی ہے اس لیے لوگ بس میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں بھاری سرکشہ کا انتظام ہے یہاں پر اور جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق تقریباً ساڑھے دس بجے کے قریب حیمند سورین یہاں سے کوٹ میں پیسی کے لیے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد ایڈی کے ادھیکاری ان سے پندرہ دن کا ریمانڈ کوٹ میں مانگ کریں گے ریمانڈ ملتا ہے یا نہیں یہ کوٹ کے اوپر نیر بھر کرتا ہے لیکن جو جانکاری ملی ہے ایڈی دفتر سے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمند سورین رات میں تقریباً ایک بجے تک بیٹھے رہے اور صبح صبح ان کی نیند کھل گئی ہے تقریباً پانچ گھنٹے تک سوئے ہیں اور کل ایک بجے کے بعد جب ان سے پوچھتا شروع ہوئی تھی تو کئی ایسے سوال ہیں جس کا جواب ہمند سورین نہیں دے پائے تھے جو مجھے جانکاری ملی ہے اس کے مطابق ایڈی کے پاس تقریباً 210 ایسے سوال تھے جو ہمند سورین سے پوچھے جانے تھے لیکن 40 سوال کے بعد ہمند سورین نے منع کر دیا اور اس کے بعد یہ ہمند سورین کے طرف سے کہا گیا جیادہ تر سوالوں میں کہ ان کو جانکاری نہیں ہے یہ ہم کو پتا نہیں ہے کئی ایسے سوال ہیں جس کا جواب ہمند سورین نے ہاں اور نہ میں دیا اور جیسے ہی ایڈی کے ادھکاری جو مکھے منتری آواز میں ان سے پوچھتاچ کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ اب آپ کی گرفتاری ہو چکی ہے تو ہمند سورین نے ساتھ طور پر یہ کہا کہ اب ہی میں مکھے منتری پت پر ہوں اس لیے میں پہلے استیفہ دوں گا اور اس کے بعد گرفتاری میمو پر سائن کروں گا اور جیسے ہی انہوں نے استیفہ دیا راج بھون میں اس کے بعد پھر ایڈی کے ادھکاری اسی دفتر ملا کر ان کو رکھے ہوئے ہیں آج بھی ان سے پوچھتاچ کی جا سکتی ہے جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق جمین گھوٹالے کا آروپ ہے اور جو سب سے بڑا اس میں آروپی ہے اس کی جب گرفتاری ہوئی تھی اس کے بعد سے ہمند سورین کا سمبند اور اس کا سمبند ایک ساتھ سامنے آیا تھا اور جس کے بعد ہمند سورین کو دس ایڈی نے سمبند دیا تھا لیکن وہ پوچھتاچ کے لیے نہیں پہنچے اور ایڈی کے ادھکاریوں نے انتیم وقت میں یہ کہا تھا کہ جگہ آپ کا ہوگا وقت آپ کا ہوگا ایڈی پوچھتاچ کرنے کے لیے آنا چاہتی ہے بلکل آنے جنرہ آپ کے بعد میں آنا چاہوں گا دیکھئے کل سات گھنڈے کی پوچھتاچ ہوئی اس کے بعد گرفتاری ہو گئی ہے ہمند سورین کی اور جیسا کہ چنرمون بتا رہے ہیں لگ بگ دو سو تیس اکتنے سوال ہیں کیول چالیس سوال کے بعد انہیں انکار کر دیا کہ اب میں اس سے زیادہ جواب نہیں دے سکتا تو پوری کوشش رہے گی ایڈی کی کم سے کم پندرہ دن کے ریمان میں جو ریکھئے بلکل پنکج دس بار ایڈی جو ہے وہ ہمند سورین کو سمبن کر چکی تھی اس کے علاوہ ایک بار پہلے بھی ان کے گھر جا کے جو ایڈی ہے اس نے پوچھتاچ کی تھی ابھی ایڈی کے لیے ایک سب سے مہتپون چیز یہ ہے کہ کل ایڈی کے بڑے عدیکاریوں کی دلی میں ایک بڑی بیٹھا گئی ہے کیونکہ ایڈی کے عدیکاریوں کے خلاف پششم منگال کے بعد اب جھارکن میں بھی ایک ایڈی کے بڑے عدیکاری جھارکن پہنچ سکتے ہیں اور اپنے جو عدیکاری ہیں ان کی سرکشہ کا پورا دھیان جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے کینڈر سرکار سے گرہ منترالے سے لگتار ایڈی کے بڑے عدیکاری سمپرگ میں ہے اور آج جب کوڑ میں پیش کے جائے گا ہمند سورین کو تو پندرہ دنوں کی پولیس جو کشٹڈی ہے جو ایڈی کی ریمانڈ ہے وہ مانگنے کی ایڈی کوشش کرے گی ان ریمانڈ کے دوران پنکج کئی آر اوپی ہیں جو چودہ آر اوپی جو پہلے سے ہی نیاگی رہاست میں ہیں ان سے ہمند سورین کا آمنہ سامنا کرا جا سکتا ہے جس میں مخی آر اوپی اور جو تتکالین ڈی سی سے چھوی رنجن ان کی مہٹپون بھومی کرے گی ان کے جو بیان تھے ان بیانوں سے کنفرنڈ جو ہے وہ ہمند سورین کو کرا جائے گا کیونکہ ایڈی کے پاس کئی ایسے سبوت تھے جن کے سبوت کے اڈھار پر کل ہمند سورین سے لمبی پوستات کی گئی اور پھر ان کی گرفتہ رکھی گئی بلکل چندرمون کل ہم جب تمام ویدھائکوں کو سن رہے تھے اچھا ہے کانگریس کے ہو آر جیڈی کے ہو ان سب کا یہ کہنا تھا کہ ہم بلکل انٹاکٹ ہیں اور چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ہمند سورین کے ساتھ کھڑیں اب چمپائی سورین کو ویدھائک دل کا نیتا ایک طرح سے چھلی آ گیا ہے کل وہ راجبھابن بھی گئے تھے اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو کس طرح کی حل چلے کیونکہ اب سرکار بنانے کا دعویٰ وہ پیش کریں بلکل دیکھئے یہ ہمند سورین کو پہلے سے اندیشہ تھا کہ ان کی جب گرفتاری ہوگی تو اس سے پہلے انہوں نے پلان بی کی تیاری کر لی تھی پہلے وہ اپنے پتنی کلپنا سورین کو مکہ منتری بنانا چاہتے تھے لیکن پریوار میں ایکمت نہیں ہو پایا سیتا سورین سیدھے طور پر ویروت پر اتر گئی ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر کلپنا سورین بن سکتی ہیں تو سیتا سورین کیوں نہیں بن سکتی اور ایسے حالت میں پارٹی کا جو ویروت سامنے آیا تھا جس کے بعد چمپائی سورین کو ہمند سورین نے آگے کیا چمپائی سورین جھارکھنڈ سرکار میں ہمند سورین کے سب سے قریبی مانے جاتے ہیں اور ان کے پاس دو بیواغ منترالے تھا اور ایسے میں ان کے نام پر سہمتی بنائی گئی اور اس کے بعد پھر چمپائی سورین پہنچے راج بھون جہاں پر پہلے ہمند سورین نے استیفہ دیا اور اس کے بعد نئی سرکار بنانے کا دعویٰ پیس کیا گیا لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہمند سورین اب جیل چلے جا چکے ہیں اور ایسے عالم میں ان کو پارٹی جو چمپائی سورین ابھی پارٹی کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہی مکھے منتری ہوں گے لیکن کیا پارٹی کو ایک مت کر کے رکھنا ایک ساتھ سبھی ویدھائکوں کو ایک ستر میں پیروک کر رکھنا بات کر رکھنا اتنا آسان ہوگا کیونکہ پچھلی ایک سبتہ سے جو بیٹھ کے چل رہی تھی لگاتار جب ہمند سورین 48 گھنٹے کے لیے گائب ہو گئے تھے اس میں لگاتار وہ چمپائی سورین اور اپنے پریبار کے لوگوں کے سمپرک میں تھے لیکن اس سمیں بھی کئی ایسے ویدھائک تھے جو اس میٹنگ میں نہیں پہنچے تھے حالانکہ تین دن پہلے جو سرکٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی جس میں دو پہر کے قریب پہنچے تھے ہمند سورین اس سمیں تمام ویدھائک کو ویدھائک نظر آئے تھے لیکن یہ مانا جا رہا تھا کہ کئی ایسے ویدھائک ہیں جو کلپنا سورین کے نام پر تیار نہیں ہیں ایسے میں چمپائی سورین کے نام کو آگے بڑھایا گیا لیکن چمپائی سورین کے لیے سب سے بڑی چناؤتی یہ ہوگی کہ سب ہی ویدھائکوں کو انٹیکٹ کر کے رکھیں جو کانگریس کے ویدھائک ہیں ان کو انٹیکٹ کر کے رکھیں اور ساتھی آر جیڈی کے ویدھائکوں کو انٹیکٹ کر کے رکھیں تب ہی ہو سکتا ہے کہ اگر موقع ملے تو وہ سرکار میں جا سکتے ہیں جھارکھنٹ کے اگلے مکھے منتری بن سکتے ہیں لیکن یہ راستے اتنے آسان نہیں ہوں گے جب ہمند سورین پہلے جیل جب ایڈی کے پکڑ سے باہر تھے ایڈی کے پوستاج سے باہر تھے لیکن اب وہ اسی ایڈی دفتر میں ابھی ہے کل رات میں یہاں پر پہنچے تھے اور ابھی وہ ایک طرح سے کہا جائے تو ایڈی کے کبجے میں ہے اور اس کے بعد جب پورٹ میں پیس ہوں گے تو ان کو ریمانڈ ملتا ہے یا پھر نہیں ایڈی ادھکاریوں کو اگلا ریمانڈ ملتا ہے یا نہیں لیکن جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق ایڈی کے ادھکاری ایم کے لیے چمپائی سورین کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا بلکل آنے ذرا یہ بتائیے کہ اب چونکہ گرفتاری پندروی گرفتاری ہے اگر ہیمن سورین کے ہم بات کریں تو کیا یہاں یہ جو کڑیاں ہیں ختم ہوتی ہیں یا ابھی کچھ اور تار بھی باقی ہیں جو دیکھیں بلکل پنکج ابھی لگاتار ایڈی کی جو جہاں چھے وہ لگتا جاری ہے ایڈی چارشیڈ بھی کچھ چکی اور پنکج سب سے مہتپورد بات یہ ہے کہ ابھی ہیمن سورین کی مشکلیں کم نہیں ہو رہی ہیں یہ کیول ایک جمین گھوٹالا ہے لیکن اس کے علاوہ عویت خنان گھوٹالا جو قریب ایک ہزار کروڑ کا بتایا جا رہا ہے جس میں کہ ایڈی نے چارشیڈ کریا اور اس میں بتایا کہ کس طرح سے ہیمن سورین کے قریبیوں کو فائدہ پوچھائے گیا ایک ڈائری جو ایک آروپی کے گھر سے ملی تھی عویت خنان معاملے میں اس میں بقاعدہ ہیمن سورین کا ذکر تھا اس میں چیک اور جو سائن ہیں اس کا ذکر کیا گیا تھا اور اگر آپ اس جمین گھوٹالے کی بات کریں تو اس میں بھی کئی ایسے شیل ڈیڈ ہیں یا رجشٹر ہیں یا کئی ایس طرح کیمیکل ہیں جو برامت کی گئے ہیں جن سے جو جمین کا مالکہ نہاکتا اسے تہینہ کئی بدلا گیا اور جو سیرہ کی جمین تھی اس پر قبضہ کیا گیا آنند آپ نظہ بنائے رکھیں اور چندرمون کمار ہم آپ کے پاس بھی لوٹیں گے جیسے ہی آج ساڑھے دس مجھے ریمان لینن کی کوشی جوگی کوٹ میں پیش کیا جائے گا ہمین سورین کو بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لئے پیش دیکھے دین وقت م PEش دیکھے دین وقت بہت شکریہ بہت شکریہ پیش دیکھے دیوك بہت شکریہ ایس طرح مہین موسیقی